بسم اللہ الرحمن الرحیم شکایات کو نوٹ کیا جاتا ہے ڈی آئی جی ٹرافک آفس کا ڈپارٹمنٹ کمپلین سیل برانچ آپ کی شکایات کے حوالے سے کام کر رہا ہوتا ہے انتراللہ کا ٹرافک سیکشن جس جگہ کی آپ شکایات کرتے ہیں شکایات کرتے ہیں اس جگہ پر آپ کو جو ہے فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور آپ کی شکایات کو حل کیا جاتا ہے اور ہم اب تک جو ہے وہ ہزاروں میں جو ہے وہ آپ کی شکایات حل کر چکے ہیں تب ہی آپ لوگوں کا بھروسہ ہے اور یہی کوشش ہے کہ نیگٹیو اور پوزیٹیف کی جنگ میں پوزیٹیویٹی کو آگے بڑھایا جائے پوزیٹیف کاموں کو آپ تک پہنچایا جائے اور اس پرگرام میں مختلف ازلہ کے ایس ایس پیز ٹرافک ایس ایس پیز آفسرز موجود ہوتے ہیں ڈی ایس پیز آفسرز موجود ہوتے ہیں اور ڈی آئی جی ٹرافک کراچین تمام آفسرز کے بعد اس پرگرام میں موجود ہوتے ہیں جو آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی شکایات سنتے ہیں آج کے ہمارے مہمان ڈی ایس پی ٹرافک نیو ٹاؤن ڈسٹرک ایس سے امجد رفیسر موجود ہیں پرگرام کا آغاز کرتے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم السلام والہم وہ تمام لوگ جو پرگرام سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبر ہے 0315000AA24 اور آج ہم ٹرافک پولس کی ایکٹیویٹیز پہ بھی بات کریں گے تینڈر گلاسز کے حوالے سے جو ہے وہ مہم چل رہی ہے اور کراچی ٹرافک پولس نے کئی کاروائیاں کی ہیں اور اگر آپ کراچی ٹرافک پولس کی ہر کاروائیوں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو کراچی ٹرافک پولس کی فیس بک پیج کا وزٹ کر سکتے ہیں جہاں پر تمام تر تفصیلات موجود ہوتی ہیں اور آپ لوگ کو پتا چلے گا کہ کراچی ٹرافک پولس کیا کاروائی کر رہی ہے کیسے کر رہی ہے اب تمام لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں اور فیس بک لائف پہ جو حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں کمنٹس کے ذریعے فیڈبیک شیئر کرنا چاہتے ہیں تو سند پولس ایف ایم ایٹ پوائنٹ سکس ہی ہماری فیس بک پیج کا نام ہے جہاں پہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور کمنٹس کے ذریعے فیڈبیک شیئر کر سکتے ہیں ایک کال ہے آج کے پروگرام کی ریسیف کرتے ہیں السلام علیکم جی آپ کا نام جی ناظم صاحب آپ کی آواز بہت آہستہ آرہی ہے تھوڑی سی بلند آواز میں بات کیجئے گا تھوڑی آہستہ آرہی ہے جی جی ناظم صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں اپیشیج کروں گا ہمارے انچارڈ کمپین سیل اپتکار بھائی کو اور دوسرا اپیشیج کروں گا میں اپنے لازپانی روز کے اپنا آرکے ہیں آلی رضا تھاپ کو اللہ اللہ وہ مجھے راپٹے میں بھی رہتے ہیں اور جو میری شکایات ہوتی ہیں اس پر حمل درامت بھی کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک ہفتے سے میں اسے بات آزار راپٹے میں ہوں کہ ہماری جو بیریہ یونیورسٹی ہے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے چنچی موافیاں تو کھڑے رہتے ہیں لیکن ہمارے دوان آتے ہیں ان کو آٹا تھا لیکن پھر بھی وہ دیس کھڑے رہتے ہیں وہاں پہ دوسرا یہ کہ ہماری جو بہادرہ پات کی جو بلے چوربی میں آتے ہیں اور سوچ کر کے گاریوں کو جو مجھارے ایکسروڈینٹ آتے ہیں جو کبھی ابھی پیپر چلے ہیں ان کی گاریاں لے جاتے ہیں آلہ کہ وہ نہ پارکنگ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے سر اپریشیٹ بھی کرنا ہے اور ایک پوائنٹ ریس کرنا ہے ناظرین صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپریشیٹ کیا ٹرافک پولیس کے کاموں کو سراہا بہری اینسفی کے حوالے سے بہدر آباد سبڈیوشن ہے ہیسٹ کی ہے ان کو اس حوالے سے ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں انشاءاللہ لزیز آپ کا مسئلہ ریزولف ہوتا ہے اور آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پارکنگ جو ہے آپ کی گاری کی پارکنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ لوگوں کو ڈسٹربنس زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کی پارکنگ کا ایریا اس جگہ جہاں پار کرتے ہیں گاری کو وہاں پار کیجئے ادروائز آپ گاری دوسروں کا ہیڈل نہ بنائیں پرابلم نہ بنائیں یہ ہماری ان سب کی قومی ذمہ دار ہیں بہت شکریہ ناجم صاحب آپ نے کال کی وہ تمام لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبر ہے 0315000AA24 اور آپ وہ تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں فیس بک لائف پہ اگر آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو سندھ پلس ایف ایمی 8.6 یہ فیس بک پیج کا نام ہے کار کال ہے ریسیف کرتے ہیں السلام علیکم جی آپ کا نام جی 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 نام بتائے گا کوئی کال نہیں آئی آپ کو جی جی وہاں میرا بھی ایک چلان ہوا ہوا ہے کیوں میں وہاں نماز کر کے نکلا تھا نو پارکن تھے تو وہاں جا کے پھر کل بھی گالی کا بھوٹ لگا ہوا ہے نو پارکن کا میرے ساتھ کے مسئلہ وہاں نہیں ہوا ہے چھیک ہے نواز صاحب میں جی سنیے گا لاسٹ ویکس کی جو بھی کمپلینز ہوتی ہیں اس کی تفصیلات میں رکھتا ہوں کمپلینز البرانچ ہمیں دیتی وہ تفصیلات تو جی جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کراچی ٹیفک پولیس نے آپ کی شکایت پر کیا کام کیا ہے ڈی ایس پی لیاکت آباد اور نورت نازمہ باد نے سیکشن آفیسرز جو ایس او ہوتے ہیں ان کو وہاں پر وزٹ کے لیے بھی بھیجا اور ٹیفک سٹاف نے ایک آپریشن بھی کیا ہے وہاں پر اور اللیگل پاک جو گاڑیاں ہیں اور جو تھیلے پتھارے بولنا ہے آپ اس کو وہاں سے ریموو بھی کیا ہے اور دو ایف آئی آر لانچ کی گئی ہے اس پہ اور اس حوالے سے جو ہے وہ ٹریفک جیم بھی ہوتا تھا اور جو ہے وہ پریشانی بھی ہوتی تھی تو اس حوالے سے کام کیا جا چکا ہے باقی میں کمپلین سر برانچ کو بلوں گا آپ کو فورڈ کر دیں مزید تفصیلات کیونکہ آپ کی جو کمپلین تھی اس پہ یہ کام ہو چکا ہے دو ایف آئی آر بھی لانچ ہوئی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نواز صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں کال ڈراؤپ ہو گئی ہے یہ تفصیلات ہیں اور میں لانسٹ ویک جو بھی کمپلینز ہوتی ہے اس کی تفصیلات جو ہے میں وہ رکھتا ہوں تاکہ آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو پتا چلے گئے کس طرح کام ہو رہا ہے ایک اور کال ہے ریشیف کرتا ہے سلام علیکم جی آپ کا نام جی احمد صاحب مقاتب ہے جی 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 آپ کو کوئی کال نہیں آئی آپ نے لاسٹ ویک میرے خیال سے کمپلین نہیں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے کمپلین سر برانچ آپ کو تفصیلات فورڈ کر دے گی اور جو بھی آپ کی شکایت پر عمل ہوا ہے وہ آپ تک جو ہے وہ آگاہ کر دیا جائے گا کہ کیا کام ہوا ہے کس طرح ہوا ہے اور آپ کو بتا دیا جائے گا بہت شکریہ آپ نے کال کی اور وہ تمام لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں نمبر ہے 0315000AA24 اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میں بتاؤں یہ پرگرام حجمی رات کی شام چار بجے یہ رکھیا جاتا ہے اور اس میں آپ تمام لوگوں کی جو ٹرافک سے لٹریٹ شکایت ہوتی ہیں وہ نوٹ کی جاتی ہیں ایک اور کال ہے ریسیف کرتے ہیں السلام علیکم جی آپ کا نام موسکرام اگر آپ کو محمد خان بات کروں ناغم عباد جی محمد خان بات کروں جی محمد خان چاد موسکرام جی موسکرام جی یہاں ہمارے ہیں جو پیسٹک پولیس کے اسی ایسی 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 سابجو ہے ہم ان کی محنت اور لگن کے بدولت ہماری علاقے میں کرائم کی شرب بہت کم ہو گئی ہے ہم 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 اور ہم جو جو ہم 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 موسیقی 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 محمد خان صاحب ناظرین بات سے آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ رزیز ہم سب کو اپنے اپنے طور پر حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک اور ہماری جو مسائلیں ان کو مسائل کرسکیں اور یہ صرف پولیس کا فرض نہیں ہے یہ سب ہم لوگوں کا سب کا کمیونٹی حوالے سے پولیس ہماری کمیونکیشن کا جو پبلک کے ساتھ ہے اس کو بہتر انداز سے فالو اپ ہونا چاہیے اور ہر بندے کو اپنے معاملات کا تھوڑا سا اس میں حصہ ڈالنا چاہیے آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں بہت شکریہ ساتھی ساتھ میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اہم ٹرافک اپ ڈیٹ سے آگاہ کر دیتا ہوں پہلی ٹرافک اپ ڈیٹ ہے ٹینک چوک سے جو ٹرافک موڈل کبستان سگنل سے ائرپورٹ آتی ہے سیول ایوییشن کے جانب سے بیریر لگا کر بن کیا ہے اور موڈل کالونی سے ملیر ہالٹ آنے والی ٹرافک تارک بن زیاد سوسائیٹی کے سامنے کٹ سے ائرپورٹ جانے والے وہاں سے یو ٹن کر رہے ہیں باقی ٹرافک ملیر ہالٹ سے ٹن کر کے شہر کے طرف جا رہی ہے سیکیورٹی وجوہات ہیں اور ٹرافک پولیس موجود ہے جو متعبادل راستوں سے ٹرافک کو روا دوا کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ٹرافک اپ ڈیٹ ہے شیرشاہ سوری روٹ کے ڈی اے چورنگی سے فائف سٹار چورنگی جاتے ہوئے نالے کا ترقیاتی کام ہو رہا ہے متعبادل راستہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ٹرافک کو سروس روٹ پر چلا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ٹرافک اپ ڈیٹ ہے خیابان راحت اتحاد لائٹ سگنل پر ترقیاتی کام ہو رہا ہے ٹرافک کو خیابان راحت سے آئیشہ مسجد کے طرف اور خیابان محافظ سے اتحاد کے طرف ڈبل چلا رہے ہیں ایک اور ٹرافک اپ ڈیٹ ہے مین یونیورسٹی روٹ نیپا سروس روٹ ایک ٹراک بند کیا گیا ہے کیونکہ بی آرٹی بس منصوبے کا ترقیاتی کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے نیپا بریت سے حسین اسکوائی ٹرافک کی روانی آہستہ ہے لہٰذا جو ڈرائیور حضرات ان روٹس پر سفر کر رہے ہیں اب آپ بتائے گئے متبادل آستہ اختیار کریں اور مزید ٹرافک اپ ڈیٹ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ٹرافک بلس ہیلپ آئین ون نائن ون فائف سے برابطہ کر سکتے ہیں ایک اور کال ہے ریسیف کرتے ہیں سلام علیکم جی آپ کا نام سلام علیکم جی یاسین مخاطبہ آپ سے جی جواب سنیے جی یاسین صاحب بیٹا چورنگی کے حوالے سے تنکورنگی روڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی آپ کی جو کمپلینڈ ہے مطلقہ ایس او ایس پیس کو فاروٹ کی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ کام کیا جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے کال کی اور ساتھی ذات کچھ فیس بک لائف کے کمنٹس ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں عابد عمیر صاحب کہتے ہیں سلام علیکم محترم سر خوشاندیت کہیں گے آپ کو اور شیخ جمال الدین کہتے ہیں کہ کریم آباد کے پل کے نیچے چاروں طرف اب بھی سو کے قریب رکشہ اور چنگچی کھڑے ہوں گے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے یہ مور پر پتھارے اور رکشے پہلے وین ہوتی تھی اب یہ ہیں سر یہ کمنٹ ہے جمال الدین یہ کریم آباد پل کے نیچے کریم آباد پل کے سنٹرل کا علاقہ ہے یہ اور ایسو عزیز آباد کو اس حوالے سے بتایا جاتا ہے انشاءاللہ عزیز آپ کا یہ مسئلہ ریموب ہوگا کریم آباد سے جو رستہ جا رہا ہے آگے حسان آباد کی طرف وہ روڈ بند ہے اور ظاہر ہے کہ پبلک بہت زیادہ چنچی وینچی وغیرہ میں بیٹھنے کے لیے تو وہ سٹاپ کرتے ہیں لیکن ان کو ہم نے بیریس لگا کے کیوں میں لگا رکھا ہے ویسے کہ ہم اس کیوں کو رکھشے والے استعمال کرتے ہیں چنچی والے استعمال کرتے ہیں باہر کی طرف نہ آئیں تو اور ہم اس کو ان کو میک شور کرواتے ہیں کہ انشاءاللہ عزیز اس کیوں سے باہر رکھشے نہ آئیں اس کیوں کو استعمال کریں جو بیریس لگے ہوں انہی کو استعمال کریں باہر لوگوں کو جو نارمل ٹرافک ہے اس کے فلو میں ہرڈل نہ پیدا ہو ٹھیک ہے ساتھی ساتھ سر یہ امپورٹن پوائنٹ ہے شیخ جمال الدین کہتے ہیں ہائیوے پر ڈمپرز میں نہ نمبر پلیٹس ہوتی ہے نہ بریک لائٹس نہ ہی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے بہت ساری چیزیں تو اس کو کون دیکھے گا بلکل ٹرافک کا کام ہے ڈمپرز کو بھی اور ٹینکرز کے حوارے سے اور ڈی اے جی صاحب ٹرافک نے اس حوارے سے پورے کراچری کو اس میں آرڈر کیا ہوئے ہیں کہ ہم اس کے خلاف زیادہ زیادہ مہمے حصہ لیں اور اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے ڈمپروں کا جو ٹائم ہے ویسے تو گیارہ بجے رات کو اس سے لے کے صبح سات بجے تک ہے وہ اس کے علاوہ ہمارے شہر میں انٹریوں کی بند ہے تو مزید اس پہ انشاءاللہ لزیز کام کیا جائے گا ان کے خلاف میکزمم کاروائی کی جائے گی بہت شکریہ آپ تمام سننے اور دیکھنے والے جو کمنٹ بھی کر رہے ہیں اور اگر آپ اسمس کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایس پی آر لکھیں اپنا نام اپنا میسیج سینڈ کر دیں ٹپلی ٹو ون پر اور شوی بن ساری صاحب کہہ رہے ہیں ہواس کم آ رہی ہے تو ٹیکنیکل ٹیم کو کہوں گا کہ اس کو چیک کر رہے ہیں ایک اور کال ہے ریسیف کرتے ہیں السلام علیکم جی آپ کا نام السلام علیکم والیکم السلام جی آپ کا نام میرا نام اگر آپ کو بڑی بڑی بنام آپ کو سیدی آگا سیدی آگا سیدی آگا سیدی آگا جی مرام صاحب اب آز آپ کی بہت آئی ستھاری سر آپ کے میں کافی دیت سن رہا ہوں یا آپ کے کون کے اندر خرابی ہوئی تھے تو سکی آوازیں آپ کے سلو آئی اچھا آپ کی دیت آیا آپ کو کمپلین گریت سیدی اچھا چھیک ہے یہ ٹیکنیکل ٹیم چیک کر رہی ہے اس کو چھیک ہے آپ جی 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 بنارس کے حوالے سے کول کی تھی کیا دے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سر یہاں پہ نا خلی پہ 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 یہاں پہ یہاں پہ یہ لوگ کٹان ہیں اور سارا علاقہ ایک جماع ہو چھا جاتا ہے تو بلے لانتے ہیں میں نے حضرت آپ لوگ پر کوئی پولیس تا آپ کو اندازہ ہی آپ سے لڑتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے آم آم انسان سے کس طریقے تلس ہوں کس طریقے سے بلتا ہوگا مطلب لے یہ امانت آس ٹھیک ہے جواب سنیے گا جواب سنیے گا لمران سب سب اور بھی کالرز ویٹ کر رہے ہیں مختصر بولیں بات یہ چیلو کے اوپر مائک لگے ہوگا یہ مائک کھڑوالے جی نیروانی ہوگی پھر لوگ بیمار ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے ٹرافک جام ہوتا ہے اچھا چیلو کے مائک کڑوالے پورے چرانچی سے پورے چرانچی سے آپ کہیں تو ہوسکتا ہے بہت کچھ ہوسکتا ہے بہت کچھ ہوسکتا ہے یہ ساری عوام بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے اپنی طرف سے ایک لیٹر ڈسٹک پولیس کو بھی انگوالو کریں گے اس میں اور انکروجمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہمارا کی ایم سی کا انکروجمنٹ کا محکمہ ہے ان کو بھی ملیٹر ایشو کرتے ہیں کہ بنارس کے حوالے سے وہ اس کو دیکھ سکیں اور عام پبلک کے لیے فیسلٹیٹ کر سکیں اس کو بہت شکریہ آپ نے کال کی او تمام لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں آج کے ہماری مہمان ڈی ایس پی ڈسٹک ایس سے نیو ٹاؤن عمجد رفیس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم جو ہے وہ آپ لوگ کی شکایت نوٹ کر رہے ہیں اور باقی کمنٹس کے ذریعے بھی آپ جو ہے وہ اپنا فیڈبیک شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایس ایمس کرنا چاہتے ہیں سپی آر لکھیں سپیز دیں اپنا نام اپنا میسج سینڈ کر دیں ٹرپل ایٹ اوون پر اور وہ تمام لوگ جو فیس بک لائیف پر دیکھ رہے ہیں میں ان کے کمنٹس بھی شامل کروں گا ٹھیک ہے سر جمال الدین کہہ رہے ہیں کہ ہائی بیم پر کب کاروائی کی جائے گی اور سفید ایلی ڈی لائٹس جو ہوتی ہیں ایلی ڈی لائٹس کے حوالے سے فینسی نمبر پریٹ کے حوالے سے ٹنٹیڈ گلاسز کے اور جو پولیس کی جو لائٹس لوگ عام طور پر لگا لیتے ہیں اس کے حوالے سے کریک ڈاؤن چل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور کل گزشتہ روز جو ہم نے چلان کیے ہیں وہ کراچی کی ہسٹری کے سب سے زیادہ چلان ٹنٹیڈ گلاسز کے حوالے سے ہیں اور ہمیں سب کو آپ پروگرام کے تو اسے سب کو بتا دوں میں کہ جو یہ جو چیزیں ہیں اس سے کوئی مطلب اپنی گاڑی میں کوئی خوشنمائی نہیں ہوتی ہے نہ ہی کوئی ایسی چیزیں ہم نہ لگائیں جس کے لئے ہم پبلک کے لئے پرابلوں کریٹ ہوں اور وہ ہمارے قانون کے مطابق ہمارے خلاف ہوں ٹھیک ہے ایک کالے رشیف کرتے ہیں السلام علیکم جی آپ کا نام السلام علیکم والیکم السلام سلام علیکم سلام علیکم آپ کو بھی پیش کریں سلام علیکم سلام علیکم انظر پہلے تو بھی جل کی بات کروں گا کہ اس لئے افتر جو میں نے اپنے پرزیشن جینے کی کوشش کی تھی ہائیل میاد اور بغرہ کے حوالے سے میرے پاس کوئل آئی اور سلام نے اس سے ایکسے کی جائے ایکشیٹ کیا جو میں آٹو آت بیا اور کچی کا اظار کیا سنکر نام بھول گیا میں نے سلام علیکم کہ اونیل ذکر کروں گا تو بہت پرشیل بہت زیادہ اور انظر پہی میں اس حوالے سے کاؤوں گا کہ بہت سارے لوگوں سے جب ملتے ہیں ہم لوگ تو کہ کہتے ہیں کہ کرافی پلیس والے یہ کرافی پلیس والے وہ جو برا ہی بیر وہ زاہر کرتے ہیں انتے ایک ہی ملتے ہیں جو بھول گیا یا انہوں نے کیوں تعلق کیے جو آپ کہہ رہے پیسے تو انتے جواب یہ ہی لائسنس تا بھول لیتے ہی ہی لائسنس نہیں پھانا اسی لائسنس روکا اگر روکتا تو آپ جواب تھا کہ کوئی بھی کوئی بھی پوائنٹ یہ کہ خرابی ہم نہیں لیکن نشان دہی جو جنرے پاس جواب دینے کے لئے یہ ہے الحمدلللہ اور دنسی بھاری میں نے کمکلین کی نیو کراشی کے حوالے سے کام ٹاپوٹ ٹے پہلے اگر اس کے علاوہ بھی مسئلے کہا صرف انکروز میں ڈا رہا رہا ہے نالوں کے اوپر پیل پیٹ کر دکانے اور ڈبل سلجانی سیدھ میری معلومات میری جو روڈ اس پہ چھ نمبر پہ کی سائٹ پہ نالے پہ بنی دکانیں اس کو ریموف کیا جا رہا ہے اور جلدی اس کو ریموف کر کے اس پر میرا خیال ہے کوئی بسیز کا سسلہ جو ہے وہ روڈ کا سسلہ وہ سٹارٹ کر رہے ہیں رہا نمائش کے حوالے سے یا ہمی جنہ روڈ کے حوالے سے تو بلکل نمائش کے حوالے سے میں کہوں کہ میرا ایریہ ہے اور وہاں پہ مذہبی منسائل اور ہمارے جو پولٹیکل ایشوز ہیں اس کے لئے پروٹیسٹ کے لئے وہ جو ہماری جماعتیں مذہبی جماعتیں اور ہماری پولٹیکل جماعتیں وہ اسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سائٹ پر پارکنگ کی جگہ زیادہ ہے اپنا ہمارا جو جنا گرونڈ ہے اس میں پارکنگ کی جگہ زیادہ ہے تو وہ ایونٹس ہوتے ہیں ڈیفنیٹلی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے لیکن یہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آبے صاحب بہت شکریہ پوائنٹ نوٹ کر لیا گیا ہے باقی تفصیلات تفصیل سے بعد جو ہے کمپلین سل برانچ آپ سے کرے گی جہاں پر آپ مکمل تفصیلات شیئر کر سکتے ہیں شوئی بن ساریز آپ کہتے ہیں آج کے بعد میں کبھی کمپلین نہیں کروں گا میمار سیکشن کی کمپلین آج تکھل نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی مجھ سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے شوئی بن ساریز صاحب آپ رابطہ کر لیں 0315000AA24 پر اپنا نمبر شیئر کرتے ہیں کمپلین سل برانچ کو میں فورٹ کروں گا وہ آپ سے ضرور رابطہ کرے گی اور اگلے ہفتے آپ فیڈ بیک دیجئے گا دل برداشتہ نہ ہو ایسا نہیں ہوا گا ہو سکتا آپ کو کال کی گئی ہو آپ نے ریسیو نہیں کی ہو آپ مصروف ہوں یا نمبر نہیں لگاؤ بہت ساری سیچویشنز ہو سکتی ہیں اور عویس ہے مسیدیقی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں میسیج کیا ایک اور کال ہے ریسیو کرتا ہے السلام علیکم جی آپ کا نام علیکم اسلام سر عظر مخاطب بلدیہ ٹون سے جی عظر مخاطب آپ سے یہ کمپلین کرانی تھی یہ جب بھی گذر ہوتا ہے ہاں میرا مطلب اوپر جی ڈوٹی سے شام تو یہ مہاری پول ہوا ہے مہاری پول روڑ جو ہے آئی سی والا جی اس روڑ کی سر کمپلین کرانی تھی کمپلین کرانی تھی سر یہ بڑی گاڑیوں کا کچھ وقت ہے یہاں پہ نہیں ٹھیک ہے یہ بڑے ٹرائل اپ آگے رہے ہیں نا سر یہ اتنے روڑ چلتے سے چلتے دن کا کوئی حساب نہیں ہے کس روڑ کی بات کر رہے ہیں آپ آئی سی آئی ٹھیک ہے اس پر میں تو اللاؤڈ ہے وہ جواب سن لیجئے گا عظر صاحب عظر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آئی سی آئی جو بریج ہے وہ ہمارا پورٹ سے مل رہا ہے اور پورٹ سے ڈیفنیٹلی ہمارا پورا ملک لنک کرتا ہے تو اس کو اس کے لئے تو ہمارے پاس کوالٹرنیٹ نہیں ہے ان کو اللاؤ ہے دو تین مخصوص روڑز ہیں جہاں پر جیسے انڈرسٹریل ایریا ہے کورنگی کا اسی طرح سے آئی سی آئی بریج والا جو روڑ ہے وہ ظاہر ہے وہ پورٹ کو لنک کرتا ہے تو اس وجہ سے وہ اللاؤڈ ہے پورے دن باقی شہر کے اندر انٹرٹ نہیں ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ نے کال کی وہ تمام لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں نمبر ہے 0315000824 ایک اور کال ہے ریسیف کرتے ہیں السلام علیکم جی آپ کا نام پہلے تو آپ کے مہمان کو سلام آپ کو سلام اور سندھ پولیس کا مجھے شکریہ اس میں بہت کار کرنا ہے کہ آپ کو اس کا مجھے کرتے ہیں جو ابھی انہوں نے بہت شکریہ شکریہ کام چل رہا ہے سبنی منٹی چلے کے ان کے لئے انہوں نے بیچ میں بیچ میں برکس لگائی نہیں انہوں نے اپنے راعتے موٹسائکلوں نے بڑھا دیا موسیقی بلکل جواب سنیے گا اس سے پہلے اپنا نام بتا دیں محمد یایہی میں بفاظر میں رہتا ہوں اور تمام شہر میں مومنٹ ہے اور میں اپنے بہن کھائے ہائی لائٹس کرتا ہوں یایہی صاحب یایہی صاحب جواب سنیے گا یایہی بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپریشیٹ کیا ٹرافک کے حوالے سے لوگوں کو ہمارے سٹاف کو اپریشیٹ کیا ڈیفنیٹلی اتنا بڑا شہر ہے بڑی پرابلمز رہیں آج ہی دیکھئے آج ہی ہماری بی آرٹی کے حوالے سے نیو ٹاؤن جو ہمارا ریڈ بسیز کے حوالے سے جو پلائن چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی آج ہماری بی آرٹی والوں سے کوڈینیشن ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ ٹرافک پولیس اپنے جو مختلف جگہوں پہ ہرڈلز ہیں پرابلمز ہیں لوگوں کے لئے اس کو سالو نہیں کرنا چاہ رہی ہے ہم ان لوگوں کو سیجیشن دے سکتے ہیں ہم ان کو کلوز برگ کر کے ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے برگ کرا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو فیزنٹیٹ کیا جا سکے رہا سوال چنچی کے حوالے سے تو مختلف ٹائم میں ان کے خلاف ہم بھرپور کاروائی کرتے ہیں اور ابھی بھی ہماری سفتے بھی اس حوالے سے کمپین چل رہی ہے اور جو سرینہ کے حوالے سے ایس او خواجہ جمیر نگری ہیں ان کو کہا جاتا ہے ان کو اس جگہ کی پرابلموں کو سالو کیا جائے اور انشاءاللہ رزیز آپ کو اس میں خاتر خواہ جو کمی ہیں وہ آئے گی انشاءاللہ رزیز بہت شکریہ آپ نے کال کی اور میں ان تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں کہ کیا چنچی رکشو کے حوالے سے کیا ہائی بیم وائٹ لائٹس کے حوالے سے کاروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اور کراچی ٹیفک پولیس روز مرہ کے بنیاد پر کیا کام کرتی ہے اور کس طرح کرتی ہے تو کراچی ٹیفک پولیس کا فیس بک پیج ہے جہاں پر آپ جو ہے وہ وزٹ کر کے روز مرہ کی جو ہے وہ کاروائی دیکھ سکتے ہیں فینسی نمہ پریٹس کے حوالے سے کاروائی ابھی ہو رہی ہے ٹنڈرٹ گلاسز کے حوالے سے کاروائی ہو رہی ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ طور پر اور پوری رپورٹس جو ہے وہ پورے ہفتے کی چلان کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی کراچی ٹیفک پولیس کے فیس بک پیج پہ موجود ہوتی ہیں جو کہ میں ابھی دیکھ بھی رہا ہوں اور اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہو تو آپ کراچی ٹیفک پولیس کے فیس بک پیج پہ وزٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کراچی ٹیفک پولیس کے جانب سے گدشتہ ہفتے کیے گئے چلان کی تفصیلات کیا ہیں اور وائلیشن بھی بتا دیتا ہوں اور چلان کی تفصیلات بھی بتا دیتا ہوں ٹیفک سگنل کی خلاف ورزی پر دو ہزار پانچ سو تیرہ چلان کیے گئے ہیں ونوے کی خلاف ورزی پر دو ہزار آٹھ سو بتیس چلان کیے گئے ہیں کالے شیشے یعنی کہ ٹنڈرڈ گلاسز کے حوالے سے کاروائی کرتے ہوئے دو ہزار پانچ سو تیرہ چلان کیے گئے ہیں اس ٹاپ لائن کی پابندی نہ کرنے پر تین سو نینیانوے چلان کیے گئے ہیں اور غفلت اور لاپرواہی سے گاڑی چلانا جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ڈمپر ہوس میں یا وہ ڈرائیورز ہوں جو کہ بہت زیادہ خطرناک چلاتے ہیں کسی کو ہٹ کرتے ہیں تو کرایشی ٹرافک پلس ان ڈرائیورز کے خلاف بھی جو ہے وہ کاروائی کرتی ہے اور آٹھ سو ستاسی چلان جو ہے وہ اس گدشتہ ہفتے کیے گئے ہیں اور ڈرائیورز کے بغیر گاڑی چلانے کے خلاف ایک ہزار پانس سو چار چلان کیے گئے ہیں لین کا غلط استعمال کرنے پر دو سو پانس چلان کیے گئے ہیں اور فینسی نمپیٹ استعمال کرنے کے خلاف ایک ہزار نو سو اٹھاسی چلان کیے گئے ہیں اور نو پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے پر تین ہزار تین سو چوہتر چلان کیے گئے ہیں اور پولس کی جو لائٹس لگاتے ہیں لوگ اس پہ جو ہے وہ ایک سو سات چلان کیے گئے ہیں اور موٹر سائیکل کے دونوں اطراف کا نمبر پلیٹ جو ہوتی دونوں اطراف وہ نمبر پلیٹ جو نہیں لگا رہے ان کے خلاف ایک ہزار پانس سو اکس چلان کیے گئے ہیں اور ایک ایکسٹرا سیٹر رکشہ جو کہ آپ لگوں کو بہت سوال ہوتا ہے رکشے کے خلاف کیوں نہیں چلان ہوتے چنچی کے خلاف کیوں نہیں چلان ہوتے تو اس کے خلاف سات سو ترپن چلان کیے گئے ہیں یہ گودش طرفتی کی ریپورٹ ہے تو آپ لوگ بھی اس سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ کراچی ٹریفک پلیس کی فیس بک پیج پہ وزیڈ کر شکتے ہیں ایک اور کال ہے ریسیف کرتا ہے سلام علیکم جی آپ کا نام جی آپ کا نام جی صدیق صاحب مخادر جناب یہ جو پائیسے والے ہیں جی ہلو جی جی سن رہا آپ کو پرمیشن کتنی کی ہے آن لائن بائکیہ رائیڈرز کا کہہ رہے ہیں یہ بائکیہ والے ہیں بائک والے جی ہلو سر وہ آن لائن جو رائیڈر وہ پرمیشن کہہ رہے ہیں کون دیتا ہے صدیق صاحب یہ بائکیہ والوں کا سسلہ یا اوبر کریم والا ایک سسلہ ہوا کرتا تھا آج کل ان ڈرائیو گارا کا ہے تو وہ ایک الگ پرائیویٹ کمپنیز ہیں اور لوگوں کو سہولت دینے کے لیے لوگوں کو فیسنٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو گھر سے پیک کرنے کے لیے وہ آپ کو سہولت دیتے ہیں اور اوہ اوہ کی مختلف کمپنی ہیں مختلف ان کے ویب سائیڈ ہیں پرمیشن کا گئے نا ہے کہ وہ جاہرے اوپر سی سالی پرمیشن بائکیہ والے ہیں اور یہ جو بائکیہ والے ہیں بائکیہ والے ہیں اوہ یہ ٹوکن بہتے ہیں ٹوکن کی پیسے کس کو جاتے ہیں ٹوکن تو میرے علم میں نہیں ہے برادر کے ٹوکن کس کو دیتے ہیں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں آپ سے کہ ہر جاری جاگر جاگر رکھتی ہے وہاں ٹوکن لیتے ہیں پر وہاں آگے چلتی ہے بائکیہ والے ہیں آپ جگہ کی نشان دے ہی کر دیں اور باقی پھر ہلو الیاس کوچ کی بات کر رہے ہیں بس کی بسز میں جو ٹوکن وین کی کوچیز کی بات کر رہے ہیں آپ بائکیہ کی ایکچول بات کر رہے تھے بائکیہ کا تو کوئی ایسے ٹوکن وکر نہیں ہوتا اور کوچیز کے حوالے سے آپ نشان دے ہی کرنے کہ کس جگہ کس پوائنٹ پہ ایسا ہوتا تاکہ اس کو ہم ریموو کروائیں بھئی بلدیا سے بلدیا سے جو مارکوش آجی کمچھو تو ایک مدید کے پاس ٹھیک ہے جی میں نے نوٹ کر لیا انشاءاللہ متعلقہ جو ایسا وہاں کا لگتا اور ڈی ایس پی کنسر ڈی ایس پی ساب ہیں ان کو یہ پیسا جاتا کس کو آپ یہ بتا جائیں سن انویسٹیگیٹ کے بعد چیزیں ہوں گی وہ آپ تک پہنچا دی جائیں بہت شکریہ آپ نے کال کی اور وہ تمام لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں کال کر شکریہ نمبر ہے 0315 000 8824 اور اگر آپ ایس ایمس کرنا چاہتے ہیں طریقے کار ایس پی آر لکھیں اپنا نام اپنا میسج اور سینڈ کر دیں جہاں پر آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنا فیڈبیک شیئر کر سکتے ہیں کچھ کمنٹس ہیں وہ بھی شامل کریں سلام علیکم جی آپ کا نام سلام میں ناصر بات کر رہا ہوں جی ناصر صاحب مخاطبہ سلام میں ایٹلی سندہ کمپنی میں ملیٹھا ہوں سکلائی اتار میں ہم سیٹ بگیر بائیک کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے بائیک ہیں اکثر جو وائٹ لیٹ ان لوگوں نے ڈالی ہی ہی اور چلو یہ لیٹ تو بہت ہی ایسی آنکھوں میں لگتی ہے اور اکثر کار گاڑی وں بھی لیٹ ہیں سر دوسرا سر یہ ہے بائیک جو پوائنٹ اچھانک کئی بندہ سر گزارتا ہے تو یہ جو لائٹ کسی پوبلم ہے اکثر میں زیادہ در میرا خود اللہ کا شکر ہے کہ ایک سیزان ہوتے ہو تو بچ گیا اس لیڈی سیزان ایک مہینہ ماہ پہلے باتن کی شکر ہے وہ بچ گیا اور میں بگیر لائٹ کے لائٹ یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو کمیس ہو جاتی بلکل ناصر صاحب آپ کا بلکل ویڈی پوائنٹ ہے اور جن کی لائٹ نہیں ہوتی وہ بھی خطر ناک جو جنہوں نے وائٹ لائٹ لگا رکھی ہوتی ہیں جن لوگوں نے صاحبان نے وہ بہت ڈینجر ہے عام پبلی کے لئے ان کی ایکسیڈنٹ کا خطرہ اللہ پاک نے آپ کو بچایا انشاءاللہ ناصر صاحب ضرور اس پر کاروائی عمل ملائے جائے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے کال کی اور کمنٹ میں عبد الحمیز صاحب کہتے ہیں ریکویسٹ ہے پرائیوٹ کار یا موٹر سائیکل پر گورنمنٹ پلیٹ لگا کر گھوم رہے ہیں ان کے خداف کاروائی کریں سورہ بتات دیں عبدالحمی صاحب عبدالحمی صاحب بلکل اس پر کاروائی کر رہے ہیں اور جاری ساری ہے اس پر کوئی کمپرومائز کسی حوالے سے نہیں ہو رہا گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس اس لے میڈیا پر کبرج کی جا رہی ہے میڈیا سے لوگوں کو اویڈ کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے لگا رکھی ہیں وہ اس خود سے چینج کر لیں پھر جرمانے کے اقدار ہوں گئے سلام علیکم جی آپ کا نام آپ کی آواز بہت آہستہ آرہی ہے مادرت میں سننی پارا جی نام بتائی گا فیض اللہ آمان اللہ آمان اللہ جی آمان صاحب آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہو سکتا رابطہ کیا گیا میں دیکھ لیتا ہوں لاسٹ ویک کی کیا تفصیلات ہیں میرے پاس آمان اللہ صاحب آہ ٹریفک جو ہے وہ دونوں شفٹوں میں جو ہے حسن اس کوئر سے لیاری ایکس پریس جو رونگ وے کا جو آپ کہہ رہے تھے نا جی جی اس حوالے سے جو ہے وہ دونوں شفٹوں میں آفیسر وہاں پہ ڈیپلائی بھی کیے ہیں اور اللیگل پارکنگ کے خلاف جو ہے جس سے ٹریفک کے روانی متاثر ہوتی تھی اس پہ بھی کام کیا گیا ہے چلان بھی ہوئے ہیں اور کچھ گاڑیاں بھی جو ہے وہ گرفتار کی گئی ہیں اور اس حوالے سے جو ہے کام ہوا ہے ہو سکتا آپ کو کال آئی ہو آپ مصروف ریسیو نہیں کر سکے ہوں لیکن میں دوبارہ کہہ دوں گا کہ آپ کو اگر کال نہیں آئی ہے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ کو جی جی امان اللہ صاحب اتفاق سے یہ میرا یادی ہے سن سکوائر والا اور اس پہ ہم کام کرتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں کرتے ہیں جو آپ کا عیسیٰ نگری سے قبرستان کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں ان کو واپس بھی کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف کاروائی یہ نابینا ہے مدرس پڑھانے جاتے ہیں ایک دو دفعہ حادثے سے بھی بچیں تو جگہ ان کا مدرسہ ہے اگر ٹائم نوڈ کر کے کوئی ٹرائفک پولیس آفیسر ان کو وہ کروا دے بچے ان کا نمبر دیجئے گا ان کا جو معاملہ وہ ریزول کرتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے کال کی امان اللہ صاحب اور وہ تمام لوگ جو پروگرام سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میں ٹرائفک اپڈیٹ سے آگاہ کرنے میں کچھ اضافی وقت درکار ہوگا اب تمام لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں کال کر شکتے ہیں پروگرام کا وقت اختتام پر ہے آج کی آخری کال ریسیف کریں گے اس کے بعد پروگرام کو ختم کریں گے اور نظیر خوصو صاحب صحبت پور بلوچستان سے دیکھ رہے ہیں اور عبد عبد امیر صاحب کہتے ہیں سر جو گورنمنٹ پروڈیکٹ ہوتے ہیں تو کیا ٹرافک پولیس سے مشورہ لیا جاتا ہے اس پر بلکل ٹرافک اور جو پروڈیکٹ جو اناؤنس کرتا ہے اس میں کوڈینیشن ہوتی ہے اس کو فالو کرنے کے لیے ٹرافک کی جو مشورے ہوتے ان سے لیا جاتے اور اسی جیسے بی آرٹی کا منصوبہ یا پہلے گرین بس کا منصوبہ تھا اس میں ٹرافک کو بھی آن بورڈ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے بہت شکریہ آپ لوگوں نے کال کی اور اپنی شکایت نوٹ کرائیں جن لوگوں کی کال آج ریسیو نہیں ہوئیں آپ اگلے جمعے رات شام چار سے پانچ کے درمیان کال کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کی شکایت نوٹ ہوتی ہے کئی لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہمیں کال آئی اپریشیٹ کرتے ہیں کئی لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کال نہیں آئی ہو سکتا ہے جب آپ کال کی جاتی ہو دیتے ہیں کہ کال آتی ہے اور اپریشیٹ کرتے ہیں پروگرام کا وقت ختم آ چاہتا ہے سر جاتے جاتے عوام کے نام کوئی پیغام بس اسی پیغام کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ ہمارا شہر ہم سب کی عزت ہماری سب کی رسپیکٹ چیز ہے اور ٹرافک کے روز کو کے توسس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ٹینٹڈ گلاسز کو اتار ایے فینسی نمبر پیٹ کی جگہ اپنی اوریجنل نمبر پیٹ لگائیے ہمارے ملک حالت خانہ جنگی میں ہیں اور ہمارے ساتھ کاؤپریٹ کریں ہمارے ملک ہمارے شہر کے لیے اپنا حصہ ڈالیں شکریہ بلکل میرا بھی یہی پیغام ہے اپنی ذمہ داری سمجھیں ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں اب نہیں تو پھر کب دیں گے مجھے اور آپ کو اپنے ذمہ داری کا احساس ہونا ضروری ہے اگر خلاف ورزی کرتے جائیں گے تو پھر کبھی بھی مسائل